الحمدللہ وقفاء و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فمن کان ميتا فا احییناہ و جعلنا له نور یمشی بهی فی الناس سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ آمال دو طرح کے ہیں ایک ہوتے ہیں آمال حسنہ اور دوسرے ہوتے ہیں آمال سیئہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ آمال حسنہ کہلاتے ہیں اور جہاں خلاف شریعت کام ہوتے ہیں گناہ کے ان کو آمال سیئہ کہلاتے ہیں دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نیکی آتی ہے نور آتا ہے دل میں برکت آتی ہے اثرات ہوتے ہیں اور اگر گناہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے توبہ کرے تو دھل جاتا ہے پھر گناہ کرے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہے تو یہ داغ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے اور نیکی سے دل منور ہوتا ہے یہ جو آمال ہیں ان کا باطن پہ اثر ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو پیچھے ایک صحابی بھی نماز میں شامل ہوئے جن کے وضو میں کوئی کمی تھی تو نبی علیہ السلام نے اسلام پھر کے فرمایا کون ہے جس کے وضو کی کمی کی وجہ سے ہماری نماز پہ بھی اثر ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ساتھ نماز پڑھنے والے کے وضو کی کمی کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست اتنی تھی نور اتنا تھا جیسے مائیکروسکوپ میں چھوٹی اسی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھاپ لیا دیکھ لیا تو اگر ہمارے وضو میں کتاہی کا ساتھ والے پہ اثر ہو سکتا ہے تو اپنے اوپر کتنا اثر ہوتا ہوگا تو اعمال کا اثر ہے اللہ رب العزت کی نظر میں انسانوں کی تقسیم دوترہ کی ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُمْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں یعنی بندے دو طرح کے ہیں اللہ کی نظر میں یہ میرے ہیں مجھ پہ ایمان لانے والے یہ میرے دشمن شیطان کے پجاری ہیں یہ غیر ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بڑی کھلی سی تقسیم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی اداوت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کفر اور کافری والے اعمال سے بھی بچیں اور ان سے محبت کرنے سے بھی بچیں محبت کریں تو اللہ سے کریں یہ جو کفار کے ساتھ محبت ہے اس سے بھی دل میں ظلمت آتی ہے چنانچہ امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھا ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت میرا بڑا بھائی ہے اور بالکل آخری لمحات میں ہے بیمار ہے تو اگر آپ تشریف لائیں اور توجہات فرمائیں تو اس کا خاتمہ بہتر ہو جائے گا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی خدمت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اتنا عرصہ اس نے خدمت کی میں اس کے ساتھ چلا گیا وہاں جا کے اس بندے کو ایک گھنٹہ تک توجہ دیتا رہا اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا دل میں ظلمت ہی ظلمت فرماتے ہیں اس پر میں بہت حیران ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور آجزی اور ذاری کی دعا مانگی کہ مالک کیا معاملہ ہے اتنی توجہ اور بندے پہ اثر ہی نہیں تو مجھے الہام ہوا کہ آپ جتنا مرضی توجہ کرتے رہیں اس کے دل پہ اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں اقائد جو ہیں وہ کفار والے ہیں تو اگر اقائد کفار والے ہوں اور انسان کے دل میں توجہ کا اثر نہیں ہوتا چاہے وقت کا مجدد کیوں نہ دے رہا ہو اللہ اکبر قبیرہ ہمارے دادا پیٹھے حضرت خاجہ سعید احمد قریشی رحمت اللہ علیہ حضرت سید وادسین جا رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی اپنے مردین کی طرف توجہ کرتا تھا تو بعض قلوب سے وہ توجہ ٹکرا کر واپس آتی تھی اور مجھے آواز آتی تھی کہ ہمارے لئے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے توجہ کے جو نور نکلتا تھا وہ ٹکرا کر آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی کہ ہمارے لئے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے فرماتے تھے میں بہت ارسا دعا کرتا رہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے راستہ کھولا یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے میں کتا ہی ہوتی ہے اس لئے امام ربانی مجددلسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو پانا چاہے سب سے پہلا کام یہ کرے اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق کرے اقابلین علماء دیوبند کے مطابق اپنے سنت کو کرے یہ سب سے پہلا قدم ہے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آمال کا فائدہ نہیں ہوگا وہ بنیاد ہے وہ شرط ہے کیونکہ عقیدے کی کوتا ہی انسان کو فیض سے محروم کر دیتی ہے اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں جو ظلمت ہے قرآن مجید میں اس کی مثال بتائی ہے فرمایا کہ سمندر کے اندر جب ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے وہ لہروں پہ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس وقت اگر آسمان پہ بادل ہونا تو نیچے ویجیبلیٹی زیرو ہوتی ہے ایک بندہ فرنچ تھا جہاز کا کیپٹن تھا بحری جہاز کا وہ مسلمان ہو گیا کسی نے پوچھا تو مسلمان کیسے ہو گئے اس نے کہا کہ میرا ایک عربی دوست تھا اس نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے دے دیا میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک سمندر کی مثال دی ہوئی تھی کہ کفار کے دل میں ایسے اندھیرہ ہوتا ہے جیسے اندھیرہ کے سمندر میں اس وقت ہوتا ہے جب لہروں پہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور اوپر بادل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنی پنتالیس سالہ زندگی میں چند مرتبہ اس کا تجربہ کیا کہ جب ایسا وقت آتا تھا تو نیچے ویجیبلیٹی بلکل زیرو حالانکہ سمندر میں آپ نیچے جائیں تو پانچ دس میٹر تک ویجیبلیٹی کچھ نہ کچھ رہتی ہے نظر آتا ہے پھر نیچے جاتے ہوئے زیرو جاتی ہے کافی ڈیف جا کے لیکن جب یہ موسم ہو تو شروع سے ہی ویجیبلیٹی زیرو جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نے چونکہ تجربہ کیا ہوا تھا تو اس کو پڑھ کے میں نے کہا ہاں یہ تو ایسا ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سمندری سفر کیا ہوگا اور ان کو یہ ایکسپیرینس کرنا پڑا ہوگا تب ان کو پتا ہے اس بات کا تو میں نے جب ان کے حالات پڑے تو پتا چلا کہ انہوں نے پوری زندگی بحری سفر نہیں کیا اب جس بندے نے پوری زندگی بحری سفر نہ کیا ہو وہ سمندر کی اس خاص قیفیت سے کیسے واقف ہو سکتا ہے تو میرے دل نے مجھے کہا کہ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو پروردگار نے علمت آگیا اس پر وہ شخص مسلمان ہو گیا تو کافروں کے دل میں اتنا اندھیرہ جیسے سمندر میں اس وقت اندھیرہ ہوتا ہے جب آسمان پہ بادل ہوتے ہیں اور نیچے لہروں پہ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں فرمایا اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں اللہ پسند نہیں فرماتے کہ میرا ایمان والا بندہ اندھیرے میں رہے قرآن پاک کو نازل کرنے کا سبب ہی یہی تھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیے تو قرآن اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے جب دل میں نور بھر جاتا ہے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے مومن کا دل منور ہوتا ہے چنانچہ مومن کو اللہ کے ساتھ ایک نشبت ہے کہ اس نے ایمان قبول کر لیا یہ اللہ کا بندہ بن گیا یہ نشبت بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے آپ درہ غور کیجئے دو ہنٹیں تھیں ایک ہی بھٹے میں بنی ایک جیسی شکل تھی ایک جیسی کالیٹی تھی ایک جیسی قیمت تھی ایک اینٹ کو خرید آ گیا اور مسجد کے فرش میں لگا دیا گیا اور دوسری اینٹ کو خرید کے بیت الخلا میں لگا دیا گیا دونوں کی نشبت بدل گئی اب جو بایت الخلا میں ہیں وہاں ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے اور جو مسجد میں اینٹ لگی وہاں پر پیشانی ٹیک رہے ہوتے ہیں اللہ نے مسجد کی نشبت سے اس اینٹ کا درجہ بڑھا دیا ایک گتہ تھا گھر میں پڑا رہتا تھا کوئی اٹھا کے دائیں رکھتا تھا کوئی بائیں کسی بندے نے اس کو اٹھا کے جلد والے کو دے دیا کہ بھئی قرآن پاک کی جلد پھٹی ہوئی ہے یہ گتہ لے لو اور ایک نئی جلد بنا دو اس گتے کو جلد میں استعمال کر لیا گیا وہ بے قیمت سا گتہ تھا کوئی ویلیو نہیں تھی اس کی لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے ساتھ اس کی نشبت پکی ہوئی اب اس گتے کی شان بڑھ گئی وہ کہاں نے لکھا ہے کہ جو بے ودو آدمی ہو وہ قرآن پاک کو بے ودو ہاتھ میں لگائے تو بھئی جن سفوں پہ لکھا ہوا ہے ان کو ہاتھ میں لگائے ان کا نہیں جو اس کی جلد ہے اس کو بھی ہاتھ میں لگائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلد پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا قرآن پاک وہ تو گتہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہے تو گتہ لیکن سلنے کی وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ اس کی نسبت اتنی مضبوط ہو گئی کہ یہ یقجان ہو گیا اب اس کی بھی شان بڑھ گئی اس گتے کو بھی بے ودو آدمی لگا سکتے تو اب اندازہ لگائیے کہ نسبت سے گتے کی شان بڑھ گئی نسبت سے عید کی شان بڑھ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب کہت جب کہت پڑا جب کہت پڑا تو انہوں نے ایک دستور بنا دیا جس گھر کے اتنے بندے ہوں ان کو اتنے بوری گندم اس ریٹ پہ دے دیا کرو کیونکہ ہر وقت تو وہ خود نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے لوگوں کے سمیں لگا دیا لوگ دودھ درات سے آتے تھے ان سے گھر کے افراد پوچھے جاتے تھے اور اس کے مطابق ان کو اتنی بوریاں گندم دے دیا جاتا ہے ایک لڑکا آیا تین ایجر سا اس نے آکے گندم مانگی جو انتظام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے گندم دے دی اس نے کہا جی مجھے اس سے زیادہ چاہیے انہوں نے جواب دیا بھئی دیکھیں ہم تو ہیں روٹین اور قانون کے پابند اگر آپ نے سپیشل فیور لینی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں ان کے اختیار میں ہے وہ جس کو چاہیں جتنی گندم عطا فرما دیں وہ اپروو کر دیں گے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں چنانچہ وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت مجھے گندم چاہیے بھئی آپ کو ان لوگوں نے نہیں دی جی انہوں نے دی ہے پھر حضرت مجھے اور چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے کہ چلو نیکی کے آسان ہیں بچے کے چہرے پہ تو انہوں نے بھی کچھ گندم دینے کا حکم فرما دیا جب وہ گندم بھی مل گئی تو وہ کہنے لگا مجھے اور چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تجھے انہوں نے بھی گندم دی میں نے بھی گندم دی اور ابھی تیرا دل مطمئن نہیں ہو رہا اس پر اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ حیران ہوئے یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ مجھے پہچان لیں تو آپ مجھے بہت گندم دیں تو آپ نے پوچھا بھی آپ کون ہے اس نے کہا حضرت جب آپ پر زلیخہ نے بہتان لگایا تھا تو جس بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں اب جب اب بڑا اوکے میں جوان ہو گیا ہوں یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنانا تو اتنا پیار آیا اس بچے نے میری گواہی دی تھی پاکدامنی کی آپ نے اس کو پیار بھی کیا اور حکم دیا کہ اتنا ہی گندم اس کو دیں بلکہ اس کو گھر پہنچا کے آئیں گندم بھی گھر پہنچائیں شاہی سواریوں پہ اب اس بچے کو بہت گندم مل گئی اور سواریاں بھی مل گئیں تو وہ وہاں سے خوش خوشی رخصت ہوا جب چلا گیا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا میرے پیارے یوسف علیہ السلام اس بچے کا آپ نے بہت اکرام کیا ارض کیا یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی بچپن میں جب یہ میرے پاس آیا میرے دل نے کہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں رب کریم نے وحی نادل فرمائی اے میرے یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اسے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے میں پرودگار یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی وہ جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا پھر میں اسے اتنا دوں گا جو میری شام کے مطابق ہوگا اس لیے اس دنیا میں انسان ایمان اختیار کر لے حاصل کر لے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سے ایک نسبت ہو جاتی ہے بندگی کی کہ وہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں اور یہ نسبت ہی قیامت کے دن کام آئے گی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کیا آپ نے قوم کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا پھر آخیر پر کہیں گے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ ہی کے تو بندے ہیں تو مبزرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کو نسبت بتائی جائے گی تو اللہ اس کی لاج رکھیں گے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ میری امت ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا نہیں اگر آپ عذاب دیں گے فَإِنَّهُمْ عِبَادُ بندے تو تیرے ہی ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں اسی لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوتور سے واپس آئے قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجہ کر رہی ہے تو بڑا غصہ آیا طبیعت میں جلال آیا تو اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے خفا ہونے لگے اور ان کی داڑی پکڑی کہ آپ نے قوم کو کیوں نہیں منع کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ایک نبی علیہ السلام کے دل میں کتنا دکھ ہوتا ہوگا اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کے اس غم میں اپنے بھائی کی داڑی پکڑ لی عربس پر حارون علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے میرا بھائی آپ ایسا نہ کریں انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑی کو نہ پکڑیے میرے بالوں کو نہ پکڑیے میں نے تو ان کو بڑا منع کیا تھا انہوں نے میری بات نہیں مانی تو حضرت حارون علیہ السلام نے بھی نسبت کو استعمال کیا کسی کو بھائی کہیں تو اس کا ایک الگ حساب ہے نام لے کے فکاریں اس کا الگ حساب ہے تو نسبت کے اثرات ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے نفوس کو جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا اچھا یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ لیا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا یہ نہیں کہا جنت کے بدلے مومن کے جان مال کو خرید لیا محضرین نے بہت پیارا نکتہ لکھا وہ فرماتے ہیں کہ انسان بیچتا ہے یا تو اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت مند اپنی اپنی چیز کو بیچتا ہے پیسے دینے تھے تو پلوٹ بیچ کے پیسے دے دیئے تو ضرورت کی وجہ سے انسان چیز کو بیچتا ہے یا پھر بہت پروفٹ کی امید ہوتی ہے تب انسان اپنی چیز کو بیچتا ہے پلوٹ خریدتا تھا پیفٹین تھاؤزنڈ کا اکڑ اب وہ ٹو ہنڈر تھاؤزنڈ کا اکڑ بیچ رہے تو بیچ لیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری ہے کہ جنت کو بیچیں نہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ وہ زیادہ پروفٹ کی امید پر کوئی چیز بیچے لہٰذا بیچنے کی بات تو ممکن ہی نہیں وہ تو پوسیبیلٹی ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز اختیار کیا کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے اب جب جان اور مال خرید لیا تو یہ ہمارا تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا ہو گیا یہاں پر مفضرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ آدمی کے پاس جب بھی گنجائش ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے کوئی قرائے پہ رہتا ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے سیو کروں اور اپنا گھر خریدوں جب بھی موقع ملے تو گھر پہلے خریدتا ہے تو مفضرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اللہ نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا کہ میں نے مومن سے دل خرید لیا یہ میرا گھر ہے جان اور مال کا تذکرہ کر دیا یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات یہ تھی کہ مومن کا دل اللہ نے اپنے لئے وقف کر لیا ہے اور جو وقف کی جاہداد ہوتی ہے اس کو پھر آگے نہیں بیچا جا سکتا تو اللہ نے فرمایا دل تو ہے ہی میرے لئے وقف اس کے بعد تمہارے پاس مال اور جان تھا میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا تو ہم سارے میرے ہو گئے ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں ہماری جان بھی اللہ کی ہمارا مال بھی اللہ کا تو ہمیں اللہ سے نصبت ہے وہ ہمارا رب ہے ہمارا پروردگار ہے اس پر فاطسی کا ایک عجیب شیر کسی نے کہا ہے تو بعلمِ ازل مرادی دی اے اللہ آپ نے اپنے عزلی علم سے مجھے دیکھا دیدی آنکے بعیب بخری دی آپ نے مجھے میرے تمام عیوب کے ساتھ دیکھا پھر آپ نے مجھے خریدا جب آپ نے میرے عیبوں کو دیکھنے کے باوجود مجھے خریدا تو بعلمان ومن بعیبہما تو وہی علم والا میں وہی عیبوں والا رد مکون آنچے خود پسندی دی اللہ جس کو خود پسند کیا ہے اس کو رد نہ کیجئے آپ تو خود پسند کر چکے ہیں نا اور واقعی بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی نشبت کو قبول فرما لے فاطسی کا ایک شیر عجیب ہے کسی نے کہا نشگوفہم نبرگم نسمر نسایدارم نشگوفہ ہوں نا کوئی برگ ہوں شاہ ہوں نا پھل ہوں اور نا میرا کوئی سایہ ہے نشگوفہم نبرگم نسمر نسایدارم ہمیں حیرتم کے دہکان بچے کار کشت بارا حیران ہوں کہ مجھے دہکان نے اگایا کس لیے ہے تو واقعی بات تو ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم جیسے گناہگار بندے مگر آپ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرما دیا لیکن یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے چنانکہ نشبت کی وجہ سے شرف بڑھ جاتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے اب ہم اللہ کے بندے بن گئے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو اللہ کے ہاں قدر ہے ایمان والوں کی چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ دین جلونہم سم اللہ دین جلونہم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے چونکہ اُس زمانے کو نبی علیہ السلام سے نشبت ہے اور پھر جو اُس کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اُس کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک حدیثے فرمایا خیر امتی کرنی سم اللہ دین جلونہم سم اللہ دین جلونہم تو قرنی کا لفظ فرمایا تو بہترین زمانہ کون سا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کا زمانہ اس لئے اللہ نے قرآن مجید میں اُس زمانے کی قسم کھائی مفسرین نے لکھا اللہ فرماتے ہیں والعاصر قسم ہے زمانے کی تو یہ کون سا زمانہ ہے یہ زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں زونہ کا فروض تھے یہ وہ زمانہ اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی لَا عَمْرُوْكَ اے میرے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم اور اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی قسم کھائی لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ تو محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ محبوب کی عمر کی قسمیں کھاتے ہیں تو وہ دمانہ یقیناً کائنات میں سب سے بہتر دمانہ تھا پھر جو دمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا جو اس کے ساتھ ملا ہوا چنانچہ نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں صحابہ تھے وہ سب سے افضل ہو گئے پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ تابعین تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ تابعین تھے چنانچہ صحابہ افضل پھر اس کے بعد تابعین پھر اس کے بعد تابعین یہ نسبت کی وجہ سے لاج بڑھ گئی چنانچہ نسبت کی وجہ سے صحابہ رلانم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سب کو روایت حدیث کا اجازت عطا فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کو سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ ندر اللہ حمران سمع مقالتی فواہا سمت داہا کما سمعہا تو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی محدثین نے اس حدیث پاک کو بنیاد بنایا کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں روایت کی اب وہ جرہ اور تعدیل کے تمام اصولوں سے بلند ہو گئے کوئی بندہ ان کو تول نہیں سکتا بہن جن کو آقا صلی اللہ علیہ السلام اجازت نے ہم کون ہوتے ہیں ان کو تولنے والے کہ جی حدیث روایت کر سکتے ہیں ہی نہیں تو جرہ اور تعدیل کے سارے قانون دور صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں تابعین یا اس سے آگے صحابہ پہ اپلائی نہیں ہوتے تو صحابہ اللہ تعالیٰ انہم ان کو اللہ نے شان اطاع فرمائی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے کرنی کے لفظ سے بات یاد آئی کہ جو خلقہ راشدین کا زمانہ ہے اس کی ترتیب کرنی کے لفظ میں موجود ہے چنانچہ کرنی کا پہلا عرض کیا ہے خوف یہ صدیق کا خوف ہے اور دوسرا ہے را را عمر کا را اور تیسرہ ہے نون یہ ہے عثمان کا نون اور چوتھے ہے یا یہ ہے علی کی یا تمام خلفاء کے جو ناموں کے آخری حروف ہیں وہ کرنی بنتے ہیں تو ان کی ترتیب ہی یہاں سے پتا چل جاتی ہے کہ واقعی اللہ نے ان کی ترتیب ایسی ہی بنائی تھی تو سب سے بہتر دمانہ نبی علیہ السلام کا دمانہ پھر اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا ہے جو اس کے بعد اس سے جڑا ہوا ہے جو انوارات نبی علیہ السلام کے دمانے میں تھے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ نہیں رہے چنانچہ ایک صحابی اعلان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے حجرت کر کے مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی علیہ السلام کو دفن کیا ہم نے ہر چیز میں اس نور کی کمی کو آنکھوں سے محسوس کیا کہ محبوب کی موجودگی میں جو برکتیں تھی وہ اب نہیں رہی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے کفن کی مٹی سے ابھی ہاتھ نہیں جھاڑے تھے حتی انکر نہ قلوبہ نہ ہمیں اپنے دن کی کیفیت بھی بدلتی بھی محسوس ہو گئی بھئی سورج سامنے ہو تو روشنی ہوتی ہے اور چھپ جائے تو پھر وہ روشنی تو نہیں نہ ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے تو اثرات صحابہ نے ایسے محسوس کر لیے اور یہ نیکی کا اثر یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہا کم ہوتا رہا اور قرب قیامت میں یہ بہت کم ہو جائے گا چنانچہ آج وہ انوارات بہت کم ہیں حکیم ترمزی کا ایک عجیب واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طبیب بھی بنایا تھا اور ویسے بھی دانات تھے اور بڑے محدث تھے ایک ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنن ترمزی لکھی وہ الگ ہیں محدث یہ حکیم ترمزی الگ ہیں مگر یہ بھی بڑے نیک بزرگ اللہ والے تھے اور ان کی کتابیں بھی بڑی معروف کتابیں ہیں مجھے ترمز میں ان کی جگہ دیکھنے کا موقع ملا اس زمانے میں جب ابھی میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی انہوں نے زمین کے اندر بیسمنٹس بنائی ہوئی تھی اور یہ وہاں جا کے لوگوں کا آپریشن کیا کرتے تھے کہ فضاء کے اندر بکٹیریا ہوتا ہے تو انفیکشن جلدی ہو جاتی ہے ہم نیچے ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں بکٹیریا نہ ہو اور وہاں آپریٹ کریں تو مٹی کے غار بنے ہوئے تھے وہاں انہوں نے آپریشن تھیائٹر بنائے ہوئے تھے ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی اس نے ان کے سامنے آکے اپنا نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی کہ میں تو بہت مدت سے آپ کے فریفتہ ہوں اور انتظار میں تھی کہ کوئی موقع ملے تو میں دل کا مدعہ بیان کروں اب میں نے آپ کو اکیلا دیکھا تو میں آپ کے پاس آگئی ہوں آپ میرا مقصد پورا کر دیں جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حکیم ترمزی رحمت اللہ نے کہا کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر نہ اپنے آپ جہنم کی آگ میں جلا نہ مجھے جہنم کی آگ میں جلا اور یہ کہہ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کو روتا دیکھ کے وہ عورت وہاں سے کھسک گئی بات ختم ہو گئی کئی سال گزر گئے حتیٰ کہ بڑھا پا گیا ایک دن وضو کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے دل میں اچانک خیال آیا کہ جب میں بھرپور جوان تھا ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی وہ اس قدر خوبصورت تھی اگر میں اس وقت اس کی بات مان لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا اللہ معاف کر دیتے یہ خیال آنے کے بعد ان پہ عجیب گریہ کی کیفیت تاری ہوئی بہت روئے یا اللہ جب جوانی تھی تو تقویٰ اتنا تھا کہ میں نے اس خیال کے بارے میں سوچا بھی نہ اور اس کو بھگا دیا اور اب جب میں بال سفید کر بیٹھا تو کیا میں اپنا دل سے آ کر بیٹھا کہ اب میرا دل اتنا ظلمت والا کہ دل میں خیال آ رہا ہے اگر اس وقت اس کا مطالبہ پورا کر دیتا تو کیا تھا میں اب توبہ کر لیتا بہت روئے بہت روئے روتے روتے آنکھ لگ گئی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے محبود صاحب نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو عرض کیا کہ ایلہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھرپور جوانی تھی شہوت کا زمانہ تھا اس وقت میرے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ عورت نے گناہ کی دعوت دی اور میں نے اس پر سوچا بھی نہیں فوراں انکار کر دیا اور اب جب میں بھڑا ہو گیا ہوں میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میں دل اتنا سیاہ کر بیٹھا کہ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اس کی بات مان لیتا پھر بے شک اس پر توبہ کر لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے کہ تمہارا دل سے آ نہیں ہوا بلکہ فرق یہ ہے کہ جب تمہاری جوانی تھی اس زمانے کو میرے زمانے کے ساتھ قرب تھا اس میں نور زیادہ تھا اور اب اتنے سال گزر چکے اب وہ دو گیا اب وہ نور نہیں رہا اس وجہ سے تمہیں خیال آ گیا تو جب ظلمت ہوتی ہے تو پھر گناہوں کی طرف ملان بڑھ جاتا ہے اس لیے ہمارے اقابل نسبت کا بڑا خیال کرتے تھے چنانچہ ایک بزرگ سے جب دستخان پہ بیٹھتے پہلے باسی روٹی کھاتے بعد میں تازی روٹی کھاتے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ترتیب الٹی کیوں ہے لوگ پہلے تازی روٹی کھاتے ہیں پھر بعد میں باسی بھی کھا لیتے ہیں ان کا وجہ یہ ہے کہ باسی روٹی کو نبی علیہ السلام کے زمانے سے قرب ہوتا ہے وہ پہلے پکی تھی اس لیے دستخان پہ مجھے اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے میں پہلے اسے کھاتا ہوں اور بعد میں تازہ روٹی کو کھاتا ہوں اب یہ بات ہے تو عجیب سی لیکن نسبت کی بات ہے کہ قدر کتنیاں نہیں ہمارے بزرگ نسبت کی بڑی قدر فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نسبت کی بہت قدر کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ متین کرنی تھی روزینہ جس کو کہتے ہیں تو انہوں نے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی تنخواہ تھوڑی رکھی اور اسامر لانو کی تنخواہ زیادہ رکھی تو حضرت عمر لانو کو بڑا محسوس ہوا میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں مجھے تھوڑا روزینہ اور ان کو زیادہ تو انہوں نے آکے پوچھا ابا جی میرے اندر کوئی غلطی ہے کوتاہی ہے کہ آپ نے میری تنخواہ کم رکھی اور اس کی زیادہ رکھی تو عمر لانو نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسامہ کا والد زید تمہارے باپ سے اللہ کے حبیب کو زیادہ پسند تھا اور اسامہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب کو زیادہ پسند تھا اس لیے میں نے اس کی تنخواہ زیادہ رکھی تمہاری کم رکھی یعنی تنخواہوں کے متعین کرنے میں بھی وہ نسبت کا لحاظ رکھتے تھے کہ نسبت ہے اس چیز کو بعض اکابر کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کوئی صاحب نسبت ان کے ہاں مہمان آ جاتا تھا تو اس کا کھانا جب گھر میں پکتا اور لے کے چلتے تو کھانے کو اپنے سر پہ رکھتے تھے احترام کی وجہ سے سر پہ اٹھا کے کھانا لے جاتے تھے کہ میں ایک صاحب نسبت آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں چنانچہ ایک صاحب نسبت تھے انہوں نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنی تھی سوچا کہ میں کیا لے کے جاؤں تو کوئی اور چیز تو تھی نہیں لکڑیوں کا گھٹھڑ پڑا تھا وہ وہی اٹھا کے لے گئے کہ یہی میں حدیعہ میں پیش کر دوں گا چنانچہ جب وہ لے کے گئے اور بیمار پرسی کی اور بتایا کہ جی یہ میں آپ کے لیے حدیعہ لائے ہوں ان بدرگوں نے اتنا اکرام کیا اپنی بیوی کو وسیعت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کا پانی ان لکڑیوں سے گرم کیا جائے ایک صاحب نسبت یہ لکڑیاں لے کے آیا ہے اس پانی سے غسل دینے سے بھی مجھے اللہ تعالی شہد معاف فرما لے گے چنانچہ ایک پہلوان تھا جو شاہی پہلوان تھا یعنی اس کا سارا خرچہ بادشاہ دیتا تھا اور وہ پہلوان رستہ میں زمان تھا اپنے وقت میں جو پہلوان ہوتا اس کو بشار دیتا تھا کشتی کے زمانہ تھا بعض جگہوں پہ مختلف گموں کا رواج ہوتا ہے جیسے آج کل فٹبال کا رواج ہے فرما رواج ہے کئی جگہوں پہ کریکٹ کا رواج ہے اُن زمانے میں کشتی کا رواج تھا اور بادشاہ پہلوانوں کی کشتیاں کرواتا تھا مقابلے خود دیکھا کرتا تھا جو بڑے مقابلے ہوتے تھے یہ شاہی پہلوان جو تھا اس کا اعلان تھا کہ کوئی مندہ میرے ساتھ کشتی کے لئے آئے میں قیار ہوں جو بندہ اس کے ساتھ کشتی کرتا یہ شاہی پہلوان اس پر غالب آجاتا اس کو پچھار دیتا چنانکہ پورے ملک میں اس کا ڈنگ کا وجہ تھا کہ وہ تو بڑا پہلوان ہے ان بیٹیبل بندہ ہے اس کو کوئی نہیں پچھار سکتا اللہ کی شان دیکھیں اس وقت ایک آدمی تھا جو سادات میں سے تھا غریب تھا اکیلہ تھا گھر کی عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لئے اور کمزوری کے وجہ سے وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا اس کو پتا چلا کہ بادشاہ نے انام متین کیا ہوا ہے کہ اگر اس پہلوان کو کوئی پچھاڑے گا تو میں اس کو اتنا انام دوں گا اس نے اپنے نام کی درخواست دے دی کہ جی میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں بادشاہ نے دیکھا اس نے کہا تم تو اتنے پتلے دبلے سے ہو تمہیں تو وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے نیچے لٹا دے گا اس نے کہا نہیں آپ مقابلہ کروائیں میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے اپروو کر دیا اب جب مقابلہ ہوا تو پہلوان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو جب پنجہ آزمائی ہوئی اور اس کا سر ان کے سر کے قریب ہوا جنید کے تو اس میں کان میں کہا کہ میں پہلوان نہیں ہوں جو آپ سے مقابلہ کرتا میں تو صرف اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ انعام ملے میرے گھر کی عورتیں فاقے میں ہیں اور میں سعادات میں سے ہوں آپ اگر گر جائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا میرا فائدہ بہت ہو جائے گا اب جنید کے دل میں خیال آیا ساری عمر کی عزت بنی ہوئی ہے اور بادشاہ میرا سارا خرچہ اٹھاتا ہے لیکن دل نے کہا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نشوت کو پیش کیا ہے کہ میں سعادات میں سے ہوں چنانچہ اس کے ساتھ کشتی کرنے لگے اور تھوڑی دیر میں خود ہی زمین پہ لیٹ گئے وہ آدمی سینے پہ چڑھ بیٹھا کہ میں نے ان کو گرا دیا بادشاہ نے کہا نہیں کوئی وجہ بن گئی ہوگی دوبارہ کشتی کرواتے ہیں دوبارہ کشتی ہوئی تو پھر جنید بغدادی چیت ہو گئے اور وہ جیت گیا بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جنید کو بلایا اور کہا کہ میں نے اتنا پیسہ تمہارے پر خرچ کیا اور تمہیں اس پتلے سے بندے نے گرا دیا میرا دل چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تمہارے گلے میں ڈالوں اور پورے شہر میں تمہیں رسوا کروں جنید نے وہ ساری ذلت برداشت کی گھر گئے بیوی کو حال بتایا بیوی نے کہا کہ آپ نے تو ساری عمر کی عزت ہی خراب کر دی بیچے گر کے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بہت اداس ہوئے کہ بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے اور باہر بھی ذلت بہت ہوئی تھی اور اسی حال میں سو گئے کہتے ہیں جب سو گئے تو خواب میں ان کو نبیل اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو جنید نے کہا اے اللہ کے بیوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے آپ کی نسبت کو پیش کیا تھا میں نے اس کا لحاظ کیا اور میں نے ساری زندگی کی عزت کو دعو پہ لگا دیا بادشاہ نے کہا کہ میں جوتوں کے ہار تمہارے گلے میں ڈالوں گا اور تمہیں رسوا کروں گا تو جب یہ کہہ کہ یہ روئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دلایا فرمایا اچھا نسبت کی وجہ سے تم نے عزت کو قبول کیا ہے ہم تمہیں ایسی عزت دیں گے کہ پورے جہان میں تمہارے نام ان کا ڈنکہ بجا دیں گے یہ وہ پہلوان تھا جنید جس کی زندگی بدلی اور آج ہم اس کو جنید وغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اولیاء کے دنیا کے پہلوان بن گئے تو نسبت کی قدر کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں آتی ہیں جناتے کعب احوار رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے یہود کے اسلام لے آئے اب ان کو ڈبل سواب ملے گا ایک پہلے نبی پہ ایمان لانے کا اور ایک نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کا ڈبل سواب ملے گا ان کو قیامت کے دن تو قاب احوار رحمت اللہ علیہ کا عمل ایک اور بذرگ نکل کرتے ہیں وحب بن منبر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاب احوار کو قریب سے دیکھا وہ تید تید چل کے مسجد کی طرف آتے تھے لیکن اگلی صف میں جا کر بیٹھنے کی بجائے پچھلی صف میں جہاں جگہ ملتی وہی نماغ پڑھ لیتے تھے عام دستور تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر ذرا موقع ملے تو پہلی صف میں پہنچے کہ سواب وہاں زیادہ ہوتا ہے تو یہ باہر سے تو تید تید آتے تھے جب مسجد میں آ جاتے تھے تو پچھلی صف میں ہی بیٹھ کے نماغ پڑھ لیتے تھے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھا قاب آبار رحمت اللہ سے حضرت آپ کے اس عمل کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلی کتابوں میں اس امت کی نشانیاں پڑھی اور ان میں سے ایک میں نے یہ بات بھی پڑھی کہ اس امت میں اللہ کے بعد ایسے بھی مقبول بندے ہوں گے کہ جب نماز پڑھیں گے تو جتنے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمالیں گے ان سب کی نمازیں قبول فرمالیں گے تو جب میں مسجد میں آ جاتا ہوں تو میں آخری صف میں اسی یہ پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے آگے کی صف میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو جس کی وجہ سے اللہ میری بھی نماز کو قبول فرمالیں گے نشبت کی لاج حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نشبت کی تین قسمیں ہوتی ہیں نشبت کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نشبت انعکاسی منعکس ہونا یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی سرجی کے بوسم میں آگ کے پاس بیٹھے تو اس کو گرمی لگزی رہتی ہے لیکن جب تک آگ کے پاس رہے گا یہ انعکاسی حرارت لگیتی رہے گی جیسے ہی دور ہوا تو حرارت ختم پھر ٹھڑ لگے گی یہ انعکاسی نشبت ایسے ہوتی ہے چنانچہ کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں آئیں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر اللہ سے دل کا تعلق جڑا ہوگا دل میں سکون ہوگا دل میں اتمنان ہوگا یہ ان کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ دل پر سکون ہو جاتے ہیں ان کے پاس یہ نشبت انعکاسی ہوتی ہے جب تک ان کی صحبت میں رہیں نیکی کی باتیں کرتے رہتے ہیں جب صحبت سے اٹھ کے گھر آ جائیں تو پھر وہی غفلت کی زندگی یہ سب سے کمزور نشبت ہے نشبت انعکاسی ایک ہے نشبت علقائی علقاء کر دینا اس کی مثال یوں سمجھیں ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا تھا اس نے اس آگ سے اپنا چراغ جلا لیا جب چراغ جلا لیا اب یہ آگ سے دور بھی چلا جائے اس کے اپنے پاس آگ ہے اگر یہ بڑھائے تو یہ اپنی آگ پھر جلا سکتا ہے پہلی آگ کا متاج نہیں رہا یہ نشبت علقائی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو شیخ کے پاس رہ کے محنت کرتے ہیں اور ان کے دل میں نور کی اتنی بھی اقدار آ جاتی ہے کہ اگر وہ دور بھی چلے جائیں اس نور کی برکت سے وہ نیکی کے اوپر جمع رہتے ہیں استقامت کے جنگی گدارتے رہتے ہیں اس کی ایک اور مثال کہ ایک دریاء تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا ایک بندے نے دریاء سے نہر اپنے باغ تک نکال دی اب جب باغ تک نہر آ گئی تو پانی اس کے باغ میں پہنچ گیا تو ایک نسبت ہے نسبتِ انعقاسی اور دوسری ہے نسبتِ القائی اور تیسری ہے نسبتِ اصلاحی نسبتِ اصلاحی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ شیخ کی صحبت میں رہے شیخ اس کو اسباق کروائے دین کی محبت اس کے دل میں ڈالے اور ایک وقت آئے کہ شیخ اس کو نسبت کی بشارت دے دے تو یہ نسبتِ اصلاحی ہوتی ہے چونکہ شیخ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے روک ٹوک کی ہوتی ہے دیکھیں ہمارے مربی شیخ ہوتی ہے وہ تربیت کرتے ہیں صحابہ اکرام کے مربی نبی علیہ السلام تھے اس لئے نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک کرتے تھے سمجھاتے تھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ایسے کیوں کیا ایسے کرتے تو صحابہ کے مربی کون نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے مربی کون اللہ تعالی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی تربیت فرمائی چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی مرتبہ اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیمہ کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے لیمہ کا مطلب ہوتا ہے کیوں اور کیوں تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ کسی بات پر نقیل کرنی ہوتی ہے سمجھانا ہوتا ہے تو یہ لیمہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت فرمائی مگر فرق یہ ہے کہ لیمہ کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا اور ایمان والوں کے لیے بھی فرق یہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا اللہ تعالی نے یہ پہلے مغفرت کی خوشخبری دے دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری دے دی کیونکہ اللہ تعالی جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے کل میں خشیتِ الٰہی اتنی ہے اگر مغفرت کی خوشخبری کے بغیر لیمہ کے لفظ سے خطاب کر دیا تو دل برداشت نہیں کر سکے گا اس لیے فرمایا اللہ آپ کو معاف کر دے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ایک جگہ فرمایا تو کہیں پہلے مغفرت اور کہیں بعد میں مغفرت لیمہ کے لفظ کے ساتھ مغفرت کی بشارت ضرور دے دی ایمان والوں کا تذکر آیا تو مغفرت کی بشارت نہیں کھری کھری سنا دی لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ قَابُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفَعْلُونَ کہ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے اب سیدھے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں سزا سے بچا دیں گے اور اگر سیدھے نہیں ہوگے تو ہم پھر تمہارے ساتھ نمٹ لیں گے تو صحابہ کے مربی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پھر تابعین کی تربیت کی تابعین نے تبع تابعین کی اور امت میں یہ سلسلہ اوپر والوں سے نیچے والوں میں چلتا رہا چنانچہ آج بھی خانقاہوں میں یہی عمل ہوتا ہے لوگ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مشایخ ان کی طبیعتیں صاف کرتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ ان کے زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں نیکی آ جاتی ہے چنانچہ کوئی بندہ کبیرہ گناہ میں پڑا ہوا ان کی محفل میں آتے ہیں پانچ وقت نمازی بن جاتے ہیں جو گناہوں کے راستے میں بڑے بڑے سٹار بنے ہوتے ہیں وہ سچی طوبہ کر کے نیکوکار بن جاتے ہیں تو ان کی صحبت میں اگر وقت گزارا جائے اور پھر وہ کسی کو نسبت کی بشارت دے تو یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے انہوں نے اصلاح کی تربیت کی سمجھایا زندگی گزارنا سکھایا اور اس کی یہ مثال ہے جو پہلے دی کہ ایک دریاء ہے پانی سے بھرا ہوا ہے ایک بندے نے نہر اپنے باغ تک بنا لی اب اس کے باغ میں پانی کی کمی نہیں ہو سکتی جب تک دریاء میں پانی ہے نہر میں پانی رہے گا تو جس کو نشبت مل گئی اب اس کے اپنے دل میں نور آ جاتا ہے پھر وہ اس نور کو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے اب اس کے باغ کی نہر سے اگر ساتھ کے باغ والے فائدہ لیں تو پانی ان کو بھی مل سکتا ہے ہمارے مشایخ نے اس نسبت اصلاحی کے لیے بعض لوگوں کو سفر میں اپنے ساتھ رکھا بعض کو خدمت کا کام دیا بہت عجیب و غریب مثالیں ہیں چنانچہ حضرت حاجی امزاد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ رہ کو اپنے پاس رکھا ایک مہینہ اور ان کی تربیت فرمائی پھر ان کو اجازت دی حضرت اکنستانی رحمت اللہ علیہ اپنے پاس لوگوں کو رکھتے تھے اپنی مسجد میں اور کچھ عرصے کے بعد ان کو نسبت کی بشارہ دے کے بھیجیا کر دیتے ایک واقعہ ہمارے حضرت مسجد عالم رحمت اللہ علیہ اپنی بیان میں سنایا کرتے تھے ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے جس کو سون سکے سر کہتے ہیں یہ پہاڑیاں ہیں چاروں طرف اور درمیان میں کھلی وادی ہے بڑی کھلی تو وہاں کا علاقہ سارا سال موسم بہار کی طرح رہتا ہے اور وہاں کے لوگ بڑے صحت مند اکل مند اور سمئیدار بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ 50% جو فوج میں بڑے بڑے کرنل جنرل بنتے ہیں یہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا براؤٹ اف ایسا اچھا ہوتا ہے ہمارے حضرت مسجد عالم رحمت اللہ علیہ اسی علاقے سے تھے چناتے آپ کے گاؤں کا نام تھا کرڑی اس آجز کو حضرت کی خدمت میں وہاں جانے کا موقع نصیب ہوا کرڑی سے چند میل کے فاصلے پہ ایک اور جگہ تھی جس کا نام تھا بیپ شریف ہمارے حضرت خواجہ صراج الدین رحمت اللہ علیہ جو خواجہ فضل کوئی شرمت اللہ علیہ کے شیخ تھے یہ جگہ ان کی تھی اصل ان کی جگہ تھی موسیٰ ضعی شریف مگر اس علاقے میں گرمی بہت تھی جب گرمیوں کا معصم آتا تھا تو لوگوں کے لیے اس علاقے میں رہنا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں بجلی بھی عام نہیں تھی پنکھے بھی نہیں تھے تو بجلی کے پنکھے نہ ہو ٹھنڈا پانی نہ ہو تو گرمی کتنی ستاتی ہے تو ایک بندہ تھا جس کی یہاں زمین تھی پہاڑ تھا اور پہاڑ کے ساتھ اس کی زمین تھی اس نے کوئی سو اکڑ زمین یا اس سے زیادہ حضرت کو حدیہ کر دی حضرت آپ یہاں پر اپنی خانکہ بنائیں جب گرمی کا موسم ہو تو آپ اپنے بریدوں کو یہاں بلالیہ کریں یہاں گرمی میں بھی تھنڈک ہوتی ہے تو وہ لوگ گرمی سے بھی بچ جائیں گے اور تھنڈک میں جو گرمی ہوتی ہیں یہاں گزاریں گے اور اللہ اللہ سیکھیں گے جناتی عزت خاضر صدیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو قبول فرما لیا آپ گرمی میں مہتشف لے جاتے تھے سر نہیں آتی تو واپس اپنے علاقے میں آ جاتے تھے حضرت کا ایک خادم تھا بلکل جاہل تھا اس کا نام تھا فتو اصل ماں باپ نے نام رکھا تھا فتح علی مگر جاہل لوگ تھے تو فتح علی کا لفظ جو تھا وہ بگڑتے بگڑتے فتو بن گیا ہر کوئی اسے فتو کہتا تھا صحت اچھی تھی مضبوط انسان تھا اور حضرت کا عاشق صادق تھا چنانچہ وہ بھی خدمت میں وہاں آکے لگ گیا اب ایک دن وہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جو پہاڑ کے نیچے دریاء ہے نا یہ پیچھے سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو اس کا جو وڈت ہے وہ تھوڑی سی ہے جہاں آپ کی زمین شروع ہوتی ہے وہاں سے ٹرن لیتا ہے اور ٹرن لینے کی وجہ سے یہ پھیل جاتا ہے گہرائی کم ہو جاتی ہے پھیلاؤ بہت ہے اور آپ کے سو اکڑ میں سے بہت سارے اکڑ پانی کے نیچے آگئے ہیں نہ فصل ہو سکتی ہے نہ کچھ اور اگر یہ پہاڑ کٹ دیا جائے نہ تو پانی کا رخ بدل جائے گا اور وہ پھر چڑائی میں کم ہو جائے گا تو آپ کی بہت ساری دمین ریکلیم لینڈ بن جائے گی اور اس پر ہم گندم اگائیں گے اور جب گندم زیادہ ہوگی تو زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اللہ اللہ سیکھیں اُس زمانے میں یہ جو پتھر توڑنے والی مشینیاں یہ نہیں ہوتی تھی جس کو بچے کہتے ہیں مرغہ مشین پہاڑ توڑتی ہے چنانچہ اُس زمانے میں پہاڑ کو بندوں کا توڑنا یہ بڑا مشکل کام تھا حضرت نے فرمایا ہے تو بہت اچھا ہی ریا حضرت بس آپ نے اجازت دے دی میں پہاڑ کو توڑتا ہوں اب وہ بندہ پہاڑ کو توڑنے پہ آمادہ ہو گیا اکیلہ اپنی قدالی اور جا کے چٹانوں کو توڑا ہوتا کتنا توڑ سکتا تھا ایک دن میں تھوڑا سا توڑا دوسرے دن تھوڑا سا توڑا اور وہ تو پورا پہاڑ تھا نا اب جو اسے دیکھتا اسے دیوانہ کہتا پاگل کہتا لیکن یہ محبت کے اندر واقعی پاگلوں والا کام کر رہا تھا لگا رہا لگا رہا ایک دن ایسا آیا کہ اس نے چٹان کو جو توڑا تو واقعی دریا کا رخ بدل گیا اور بہت ساری ریکلیم لینڈ جو تھی وہ حضرت کو مل گئی اس پر لوگ بھی حیران ہوئے اور حضرت کو بھی خوشی ہوئی چنانچہ جو لینڈ ملی اس پہ گندم کی فصل کی جاتی تھی اور چونکہ گندم زیادہ ہوتی تھی تو اب جو آنے والے لوگ تھے ان کو زیادہ دعوت دی گئی یہ آپ آئیں جب لوگ آگئے تو ان کی رہائش کے انتظام فتو نے کہا کہ حضرت ان کے لیے کمرے بنا دیتے ہیں مہمانوں کے لیے چنانچہ حضرت نے کمرے بنانے کا ارادہ کر لیا چار پانچ مصری تھے جن کو بلایا بھئی یہاں پر خانقہ کے لیے کمرے بنا دو تاکہ مہمان آئیں گے اور یہاں رہیں گے اب چار پانچ مصری تھے ان کے ساتھ ہر مصری کے ساتھ عام طور پر دو بندے ہوتے ہیں تو دس مزدور ہونے چاہیئے تھے فتو نے کہا حضرت اتنے مزدور رکھنے کی کیا ضرورت ہے بس ایک دو مزدور اور رکھ لیں اور میں ہوں جو سہی میں بھی ساتھ کام کروں گا اب وہ فتو گارہ بھی بناتا اور مصریوں کو گارہ پہنچاتا بھی سہی اور اتنا وہ محنت سے کام کرتا کہ چار پانچ مصری فارغ نہیں رہتے تھے حضرت دیکھتے کوئی حضرت کا دن خوش ہوتا کہ بھئی اتنا طلب والا اتنا مجاہدہ کر رہا ہے اب فتو کیا کرتا تھا کہ جب وہ کام کرتے تھے تو ان کو گارہ دیتا تھا جب وہ کام بند کر کے ریسٹ کرنے چلے جاتے تھے تو فتو ریسٹ نہیں کرتا تھا یہ اس وقت میں ایک نیا گارہ بنا لیتا تھا تاکہ مصری آئیں گے تو مصریوں کا وقت ضائع نہ ہو چنانچہ دوپہر کے وقت مصریوں نے دوپہر کے کھانے کے لیے چھٹی کی اور فتو جو تھا وہ ایک بنتی کا ڈھیر تھا جس کا گارہ بنانے میں لگ گیا چنانچہ یہ اپنی کمر تک اس گارے کے اندر اترا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے کسی سے لگا رہے ہیں اور پسینہ پسینہ ہوا ہوا ہے دوپہر کا وقت ہے سب لوگ آرام کر رہے ہیں اللہ کی شان کے عدد خواجہ صدیر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ فتو اکیلا پسینہ بھی بہر آئے اور کسی چلا کے وہ گارہ بنا رہا ہے تو طلب جس کی ہوتی ہے وہ رائے گا نہیں جاتی اللہ بڑے قدردان ہے شیخ کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ دل چاہا کہ اس کو بلاؤں اور ابھی نصبت منتقل کر دوں چنانچہ حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ فتو کو بلا کے لاؤں بچہ آیا اور اس نے آکے فتو کو بتایا کہ حضرت نے آپ کو یاد کی ہے فتو تو ڈر گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو مجھے طلب کر لیا گیا کہنے لگا کہ حضرت سے ارد کریں میں ابھی غسل کر کے کپڑے بدل کے حاضر خدمت ہوتا ہوں بچے نے جا کے بتا دیا حضرت نے فرمایا کہ نہیں جس حال میں ہے اسی حال میں میرے پاس آ جائے بچہ دوبارہ آیا کہ حضرت فرما رہے ہیں جس حال میں ہو اسی حال میں آ جاؤ چنانچہ فتو حضرت کے پاس آیا کمر تک نیچے سارا کیچڑی کیچڑ لگا ہوا تھا اور اوپر پسینہ تھا جیسے ہی حضرت کے سامنے آیا خاجر صرح دیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلا کے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلافت عطا فرما دی اب جب خلافت دے دی تو فتو رونے لگا حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑا ہوا مجھے تو نماز بھی یاد ہے تو پتنے اس میں کتنی غلطیاں ہوں گی میں اس کام کے کہاں قابل حضرت فرمائیں قابل ہو یا نہیں مجھے تو اوپر سے اشارہ ہوا ہے لہذا میں نے امانت کو آگے تقسیم کرنا ہے میں اس کا پابند ہوں لو جی فتو کو اجازت مل گئی اللہ کی شان کہ دل میں تو اس کے محبت تھی نا اب جب اس کو خلافت مل گئی تو لوگوں نے بھی عزت کرنے شروع کر دی اور وہ جب اللہ کی بات کرتا تھا نا تو اس کی بات میں محبت تفقتی تھی یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جب اللہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کے ٹاپک پہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہے نا کسی خطیب کو کہ تقریر کرے پانچ منٹ سے زیادہ بیٹھ کے بیان کرنا مشکل ہو جائے گا یہ وہ بندہ بول سکتا ہے جس کے اپنے دل میں آگ لگی ہوئی ہو چنانچہ فتو جس سے بات کرتا اخلاف سے بات کرتا اس کے دل پہ اثر ہوتا دہات کے لوگوں نے اس سے بیعت کرنی شروع کر دی اب جب بیعت کرنی شروع کر دی تو جب مرید تھے وہ اپنے پیر کو فتو تو نہیں بلا سکتے تھے انہوں نے اپنے پیر کو فتح علی بلانا شروع کر دیا اور کچھ علماء بھی بیعت ہو گئے تو علماء نے ان کو سائی فتح علی کہنا شروع کر دیا بھئی کس سے بیعت ہے جی سائی فتح علی سے بیعت ہے اب اللہ کی شان کہ لوگوں کا رجوع اتنا ہوا اتنا ہوا کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے بیٹھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل کی قفیت بدل جاتی ہے ہمیں بیعت کرنے میں کیا رکاوٹ ہے عالم نہیں تو کیا ہوا جو نعمت ہے ہم وہ تو ان سے لینا چنانچہ بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات ان سے بیعت کیا کرتے تھے ہمارے حضر مرشد عالم رحمت اللہ فرمانے لگے ایک سال سائی فتح علی حج پر گئے تو حضر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ تھا جہاں بڑے بڑے علماء جاتے تھے اور اس مدرسے میں قیام فرماتے تھے تو فرماتے ہیں اس سال ایڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کے کوئی چھے سو بڑے بڑے اکابر علماء تھے مشاہیر علماء جو اس مدرسے میں تھے حضر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کے لیے زمین کے اوپر گدے بچھائے گئے اور بستر لگائے گئے اور ان کے درمیان میں ایک چار پائی بچھائی گئی اور اس چار پائی پر سائی فتح علی کو سلایا گیا چھے سا علماء مشاہیر کے درمیان سائی فتح علی کو چار پائی پر سلایا گیا اللہ نے پھر ان کو وہ عزت عطا فرگا تو حضرت یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مشید عالم رحم سے فرماتے تھے میں بھی فتح ہوں یہ تو حضرت کی آج جی تھی فرماتے تھے میں بھی فتح ہوں تو بھئی یہ نسبت اصلاحی میند سے مجاہدہ سے شیخ کی صوبت ورہدے سے انسان کو ملتی ہے ایک ہے نسبت اتحادی نسبت اتحادی یہ ہے کہ ایک بندے کو شیخ کے ساتھ ایسی کامل محبت ہو کہ جو کچھ شیخ کے فات فیض ہے وہ سارا مرید کے اندر منتقل ہو جائے اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے تو یہ نسبت اتحادی تھی ابو کر صدیق لانو کو بعد میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جو روٹیاں پکاتا تھا ایک رات مہمان آگئے بارش بھی تھی موسم بھی خراب تھا اور حضرت حیران تھے کہ مہمان بے وقت آئے ہیں ان کو ہم کھانا کیسے پیش کریں گے اتنے میں وہ کھانا لے کے حاضر ہو گیا حضرت مہمانوں کے لئے کھانا لائے ہوں حضرت کے دل بڑا خوش ہوا اور یہ شیخ کے دل کی خوش ہی ہوتی ہے اللہ نے ایسی کیفیت تاری کر دی کہ حضرت نے ان سے بلا کے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو وہ کچھ سمجھ دار بندہ تھا کہنے لگا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیں حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیں خواجہ باقی بلہ رامتلہ نے اسے سینے سے لگایا اور فیض اتنا منتقل ہوا کہ جو حضرت کے دل کی کیفیت تھی وہ ہی اس کے دل کی کیفیت ہو گئی لیکن چونکہ یہ کیفیت اس کی محنت نہیں تھی اچانک مل گئی تھی اس بندے سے برداشت مشکل تھا کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد وہ آدمی فوت ہو گیا یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سے کئی نوجوان بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی اس کو نشبت ملی اور تین دن کے بعد فوت ہو گیا اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں وہ نشبت ہمیں مل جائے ہم اگلے لمحے مرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ معمولی بات ہے خواجہ باقی بھی اللہ رحمت اللہ کے دل کی کیفیت نصیب ہو گئی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تو سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نشبت اتحادی تھی کامل محبت تھی ان کو عشق میں سب صحابہ سے ان کا قدم آگے بڑھ گیا اسی لئے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے ان کی معیت قبرہ کی خوشخبری عطا فرمائی فرمایا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر ساتھ تھے تو اللہ ساتھ تھے ان گئے سالس سلاسہ تین میں سے اللہ تیسرا تھا تو ان کو نبی علیہ السلام سے معیت قبرہ حاصل ہوگئے چنانچہ صدیق اکبران تو نبی علیہ سلام کے ساتھ بالکل اس طرح تھے جیسے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں بعض کاموں میں نبی علیہ السلام پہلے تھے ابو بکر دوسرے نمبر پہ اور بعض کاموں میں ابو بکر پہلے نمبر پہ تو نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آپ حیران ہوں گے عام حالات میں تو نبی علیہ السلام پہلے تھے اور ابو بکر دوسرے نمبر پہ اسلام لانے میں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے نمبر پہ لیکن جب حج کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال نو ہجری میں سینا وکر صدیق لانو کو امیر حج بنا کے بھیجا تو امیر حج بن کر حج کرنے کی سعادت میں پہل کس کو آسل ہوئی ابو بکر صدیق کو اور اسے اگلے سال نبی علیہ السلام خود امیر حج بن کے تشریف لے گئے تو کہیں وہ پہلے تو یہ ساتھ کہیں یہ پہلے تو وہ ساتھ ساری زندگی نبی علیہ السلام امام رہے اور سینا صدیق لانو ان کے پیچھے مقتدی رہے لیکن جب نبی علیہ السلام کی فردہ فرمانے کے وقت قریب بیماری آئی تو اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے صدیق لانو کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کی امامت کروائیں نبی علیہ السلام نے متعین کیا چنانچہ دو رکعت صدیق اقبلانو نے پڑھائیں پہلے لوگوں نے پڑھی پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے باقی دو رکعت پڑھائیں ابوگر صدیق نے ان کے پیچھے پڑھی تو آدھی نماز انہوں نے پڑھائی اور آدھی نماز انہوں نے پڑھائی یہ ہے دشوت میت کبرہ کی امام ربانی مجدد سانی نماز نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ مٹی بچ گئی تھی تو پھر اس مٹی سے ابوگر کے جسم کو منا دیا گیا پھر وہ بچ گئی تو اس مٹی سے حضرت امن لانو کے جسم کو منا دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہ خاک وہیں پہنچی ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی مٹی نبی علیہ السلام کی مٹی اسے لی گئی تھی اسے لیے جب وفات ہوئی اللہ تعالی نے ان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں دفعن ہونے کی سعادت آفر گمت خضرہ میں دفعن ہونے کی سعادت آفرمات یہ معییت کبرا کہلاتی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کو لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے یا محمد ایسے نہیں پکارتے تھے صحابہ یا رسول اللہ فدا کا امی وعبی یا نبی اللہ یوں پکارتے تھے تو نبی علیہ السلام کے نام میں اللہ کا نام شامل تھا پکار میں اگر ذاتی نام پکارتے پھر تو اللہ کا نام ساتھ شامل نہ ہوتا لیکن رسول اللہ کہنے سے ان کے نام کے ساتھ اللہ کا نام بھی شامل تو اللہ کے ساتھ نسبت ایسی تھی ان حضرات کی کہ معییت کبرا تھی ہمیشہ کے لیے ان اللہ مانا اور جب نبی علیہ السلام نے فردہ فرما لیا اور صدیقِ غلان و خلیفہ بنے تو لوگ ان کو بھی ابو بکر کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ کہتے تھے اے خلیفتِ رسول اللہ اے رسول اللہ کے خلیفہ یعنی ابو بکر کا جو نام پکارا جاتا تھا اس میں بھی اللہ کا نام آتا تھا ایسی نسبت اللہ کے ساتھ تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے پکی ہو گئی یہ معییتِ کبرا کہلاتی ہے چنانکہ تقریباً چالیس باتیں ایسی ہیں جو اس آجز نے نسبت والی کتاب میں نکل کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق لانو کی بلکل ان میں مشابعت تھی ہر لحاظ سے مشابعت تھی نبی علیہ السلام کی جنہ سمیتر سے خوشبو آتی تھی اور عمر لانو روایت کرتے ہیں بلکہ انس لانو فرماتے ہیں کہ میں نے نہ مشق کا ایسی خوشبو دیکھی نہ عمر کی جو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں خوشبو آیا کرتی تھی اور وہی عمر لانو روایت کرتے ہیں کہ کہ ابو بکر صدیق لانو کے پسینے کی خوشبو مشق کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی تھی تو ان کے جسم سے بھی خوشبو اور ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی چنانچہ بدر کے میدان میں قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے جو مشورہ نبی علیہ السلام کا تھا وہی مشورہ سیدہ صدیق کے قولانو کا تھا مشورے میں بھی یکسانیت تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی جو مشورہ نبی علیہ السلام کا تھا کہ سلو کر لینی چاہیے وہی مشورہ ابو بکر صدیق لانو کا تھا جبکہ عمر لانو کا مشورہ کچھ اور تھا تو ہر میدان میں ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں ہجرت کا سفر ہوا تو بھی ساتھ ہیں یہ معییت کبرہ ہے ہر معاملے میں ساتھ پھر اور دیکھئے کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات ہوئی اس کا ظاہری سبب کیا بنا خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کے وہ کھلا دیا تھا جس کی زہر کا اثر وفات کے وقت ظاہر ہو گیا تھا تو گویا ظاہری سبب زہر بنی اور صدیق نبی علیہ السلام کے وفات کا بھی ظاہری سبب ظاہری بنی نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ترے سٹھ سال اور وکر صدیق لانو کی عمر مبارک ترے سٹھ سال جہاں وہ دفن ہوئے وہاں وکر صدیق بھی دفن ہوئے تو ایک جیسے حالات ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نظمت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ جو باتیں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ میں انہیں میں بھی اقصانیت اتا فرما دی تھی ایک تو تن ہے اختیار میں ہو تو بندہ حمد سے کر لے جو اختیار میں نہیں تھی وہ ان میں بھی اقصانیت بخشی مثلا نبی علیہ السلام کی صافدادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کی زندگی پر مشقت گدرتی تھی گھر کے سارے کام خود کرتی تھی روٹیاں بناتی تھی یادو دیرتی تھی برطن دھوتی تھی اور ان کی ساری زندگی غربت میں گدری ہے حضرت علی علیہ السلام پر ساری زندگی زکاة فرض نہیں ہوئی اسی یہ کہ فالتو مال تھا ہی نہیں کبھی جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں لہذا پوری زندگی زکاة تینے کا موقع نہیں آیا ایک مرتبہ فاطمہ توزار علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں بہت ساری باندھیاں آئی ہیں غلام آئے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں موقع ہے آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ اببہ حضورد میں اکیلی ہوں گھر میں دو بچے ہیں مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو کوئی باندھی مجھے بھی دے دیجئے آسانی ہو جائے گی تو فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی اور انہوں نے جا کے یہ ساری تفصیل بتائی کہ میں اکیلی ہوں کر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں گھوڑے اور اونٹ جو رکھے ہیں ان کو چارہ بھی میں ڈالتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں مجھے ہیلپ چاہیے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم ہیلپ چاہتی ہو یا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے اہلا قبیسلوں وہ چیز بتائیں جو بہتر ہے فرمایا ہر نواز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو تمہیں جنت میں اس کے بڑے انعامات ملیں گے اس لئے ان تصویحات کو تصویحات فاطمہ کہا جاتا ہے کہ نبیل اسلام نے اپنی لادلی بیٹی کو عطا فرمائی تھی اور آج جو بندہ تصویحات پڑتا ہے سیدہ فاطمہ تو زارلانہ کو اس کا ثواب ملتا ہے تو نبیل اسلام کی صاحب زادی کی جو عمر تھی زندگی تھی وہ بہت غربت والی تھی اور یہی عالب وکر صدیق لانو کا تھا ان کی ایک بیٹی تھی اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہوئی تھی حضر زبیر لانو سے اور ان کے ہاں بھی غربت تھی وہ بھی سارے کام خود کرتی تھی اور جانوروں کو خجور کی گھٹلیاں پیس کر کھلایا کرتی تھی ان کے ہاتھوں میں بھی گٹے پڑ گئے تھے اور ایک مرتبہ نبیل اسلام نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ نا بوجھ اٹھا کے لا رہی تھی تو نبیل اسلام کا دل تو چاہا کہ میں ان کو کہوں کہ بھئی میری سواری پہ بیٹھ جائے اونٹ ہے تو آسانی سے پہنچ جائے گی مگر نبیل اسلام نے ایسا نہیں کیا بعد میں زبیر لانو کو کہا کہ مجھے تمہاری غیرت آئی کہ تم اس کو غیرت محسوس نہ کرو کہ میں نے آپ کی بیوی کو ایسی بات کیوں کہی ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنی سواری پہ بٹھا لوں خود پیدل چل پڑوں تو اتنی غربت تھی یہاں بھی غربت تھی اور وہاں بھی غربت تھی پھر اس سے آگے دیکھئے کہ اولاد کی آگے اولاد نبیل اسلام کے نوا سے سیدہ حسین لانوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو ان کے کئی رشتہ داروں کے ساتھ بالاخر شہید کر دیا گیا تہتر بندوں کے ساتھ پہلے ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا اور آخر پہ سیدہ حسین لانوں کا شہید کیا گیا اور یہی معاملہ ادھر پیش آیا اسمار لانا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر لانوں چنانکہ حجاج بن یوسف کے ساتھ مقابلہ ہوا مقام کرمہ میں وہی ہوا کہ ان کے جو ساتھی تھے پہلے ان کو شہید کیا گیا اور آخر پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر لانوں کو شہید کیا گیا پھر جب سیدہ حسین لانوں کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش مبارک کئی دن تک وہاں پڑھی رہی تھی اور عبداللہ امن زبین لانو کے ساتھ بھی وہی ہوا جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش کئی دن تک فانسی پہ لٹکی رہی تھی تو اپنے حالات تو ایک جیسے تھے ہی سہی یہ نسبت ایسی اتحادی تھی کہ اولاد کے حالات بھی ایک جیسے اور اولاد کی آگے اولاد کے حالات بھی ایک جیسے تھے اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں چنانچہ یہ چار طرح کی نسبتیں ہیں جو مشایق سے منتقل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی نسبت کا نور عطا فرمائے مشایق نے تین باتیں لکھی ہیں کہ نسبت حاصل کرنے کے لیے تین خاص نکتے آپ سمجھیں کہ یہ تمام بیانات کا خلاص ہے پہلی بات کہ جو نسبت پانے کا متمنی ہو اس کو بھوک کا مجاہدہ کرنا پڑے گا روزے رکھے کم کھائے بھوک کا مجاہدہ کیے بغیر نفس مٹتا نہیں ہے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی تو پہلا ہے بھوکا رہنا دوسرا ہے گناہوں سے بچنا کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے نہ آنکھ غلط دیکھے نہ زبان غلط بولے نہ دل دماغ شرمگاہ سے کوئی گناہ ہو تو گناہوں سے اپنے جسم کو بچا اور تیسری بات کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کا دل نہ دکھائے جس مندے میں یہ تین باتیں کامل آ جاتی ہیں اس کے لئے نسبت کا نور حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے شیخ کی احسیت تو ایک ڈاکیہ کی ماند ہوتی ہے جیسے پوسٹ میں آتا ہے تو جو ڈاک آئی ہوتی ہے وہ پکڑا کے چلا جاتا ہے اپنا دخل نہیں ہوتا اب اس پوسٹ کے اندر کوئی میکزین بھی ہو سکتا ہے کسی کا گفٹ بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا بھیجا ہوا چیک بھی ہو سکتا ہے ڈاک کیا ہے یہ تو بھیجنے والوں کا معاملہ اسی طرح شیخ کا معاملہ کہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں شیخ ڈاکیہ بن کے وہ نسبت آگے پہنچا دیتا ہے اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل کے سفرد کرو تو مشایخ تو چاہتے ہیں کہ لوگ دل کو سماریں اور نسبت کا نور پائیں ان کی تو نیت ہوتی ہے تو کیوں نہیں ملتی نسبت دل میں کھوٹ ہوتا ہے اپنا دل ٹھیک نہیں ہوتا دل کا برطن صاف نہیں ہوتا اور جب تک دل کا برطن صاف نہیں ہوگا اس میں دودھ نہیں ڈالا جا سکتا اگر برطن بھی نجاست لگی ہوئی ہو تو کوئی اس میں دودھ ڈالے گا نہیں ڈال سکتے تو مشایخ دعائیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اللہ کے مندو دل کو صاف کر لو تاکہ یہ نسبت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے اس لئے یہ مجاہدہ یہ اتقاف یہ ذکر یہ ساری محنتیں اس لئے ہیں کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں حالِ دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا حالِ دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا جس کو دیکھو بت کا بندہ نفس کا پجاری نفس کا پجاری نفس کا پجاری اللہ کرے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں تاکہ ہمارے دلوں بھی بھی نسبت کا نور آ جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان رب العالمين اللہم خلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجر مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاہوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے مالک ہم کمزور ہیں آپ کبھی ہیں اپنی رحمت سے ہماری کمزوری کو قوت میں بدل دیجئے اے اللہ ہم محتاج ہیں آپ غنی ہیں اپنے خزانوں سے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے اے کریم آقا ہم خطاکار گناہگار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ساری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرما اے مالا ہم آپ کی مدد کے وغیر کمزور ہیں اے اللہ ہماری سرفرستی فرما دیجئے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیجئے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما ہماری اللہ ذمہ داری کو نبانے میں مدد فرما اور ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما کریم آقا اس نسبت کو فیلانے میں جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا احمد روحی سیدنا محمد روحی سیدنا محمد روحی